السلام علیکم قائز کیسے ہیں آئی ہاپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں کہ وہ کون سے فری اے اے ٹورز ہیں جن کے طرح ہم یوٹیوب کی ڈسکرپشن بنا سکتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل کی ٹائٹل بنا سکتے ہیں اور اچھے سے کی ورڈ جو ہے وہ ٹارگر کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنے بلاگ پوست کے لیے آرٹیکل بھی لکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم کسی بھی پورٹیکٹ ڈسکرپشن بنا سکتے ہیں بائیو بنا سکتے ہیں کسی کا بھی پورٹفولیو بنا سکتے ہیں بہت سے مارکن میں ٹول ہیں لیکن آج میں آپ کو چند وہ ٹول بتانے والا ہوں جو بہت فیمس ہیں اور بلکل فری میں ہیں کچھ ٹول جو ہے وہ آپ کو پیڈ ہے وہ بھی بتاؤں گا آپ ان کے ٹرائل ورجن بھی لے سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو ٹرائل ورجن میں لے کے نہیں دیکھاؤں گا آپ خود بعد میں ان کو سرچ کر لیجئے گا اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ٹول جو بلکل فری ویڈاوٹ کریڈر کار ملتے ہیں وہ کون سے انہوں ہم اپنا کام کیسے چلا سکتے ہیں اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہو تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پیئر ٹول کی طرف جائیں اگر سپورٹ نہیں کر سکتے ہو آپ چاہتے ہو کہ آپ کے ویڈاوٹ کوئی بھی منی یوز نہ ہو اور آپ اچھے سے اپنا کام سٹار سکتے ہیں اور پروفیشنل طور پر آپ کام کر سکتے ہو یہ فری ٹول جو ہیں یہ بھی بہت اچھا ور کرتے ہیں جن کو میں پرسنل طور پر بہت زیادہ یوز کرتا ہوں یہ فری ٹول آپ کو سائن اپ کرنے پر کچھ کریڈر دیتے ہیں آپ ان کو یوز کر کے اس کے بعد نئی جی میل بنا کے نئے کریڈ لینے کوئی مسئلہ نہیں ایک جی میل پر کچھ ٹین کے ورڈز دیتا ہے کوئی فائن کے ورڈز دیتا ہے آپ ان سب ٹولز کو ٹرائی کر سکتے ہیں اور اپنے بلوگ پورس کے لئے یا یوٹیوب چینل کے لئے ان کو یوز کر سکتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ سارے ٹولز بتانے والا ہوں تو چلو چلتے ہیں آج کے ویڈیو کی طرف اور میں ان ٹولز کو بائے کر کے اور یوز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں موسیقی موسیقی تو آج ہم اس ٹولز کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو میں اپنے کمپیوٹر سکرین پر چلتا ہوں اور وہاں پر جا کے آپ کو ان ٹولز کو بائے کر کے اور یوز کر کے دکھاتا ہوں تو میں اپنے کمپیوٹر سکرین پر فائنلی آ چکا ہوں تو سب سے پہلا جو ہے اور بہت اچھا ٹول ہے جن کو میں پرسنلز یوز کرتا ہوں اینی ورڈ اینی ورڈ آپ نے گوگل پر ٹائپ کرنا ہے اور انٹر کرنا ہے یہ فرسٹ ویب سیٹ آپ کے پاس آ جائے گی آپ نے اس فرسٹ ور لنک پر کلک کرنا ہے سائن اپ ویڈ گوگل آپ نے سائن اپ ویڈ گوگل پر کلک کرنا ہے دیفنیلی آپ نے پہلے اس جی میل کو لوگن کر کے رکھنا ہے جی میل کو سائن اپ کرنے تو میں نے جی میل لوگن کیا ہے میں اس جی میل کے سائن اپ کرنے لگا ہوں تو آپ کو یہاں پہ یہ ڈیش بورڈ نظر آ جائے گا تو پچھل ورہ ٹائپ کو میں بند کر دیتا ہوں اب دیفنیلی میرا ڈیش بورڈ اپن ہو جائے گا اس کے بعد دوسرے ورہ ٹول ہے رائٹر ڈارٹ می ٹھیک ہے اس سے آپ بہت اچھا ٹائٹل بنا سکتے ہو بہت اچھے ڈسکرپشن بنا سکتے ہو کیورڈ کو پیارگر کر سکتے ہو کسی ٹوپک کی آؤٹلین بنا سکتے ہو یہ سارے ٹولز سب کام کرتے ہیں آپ ان سب ٹولز سے لے سکتے ہو یہ آپ کو اس کریڈر دیں گے ان کو یوز کریں تو رائٹر ڈارٹ می پہ میں جاتا ہوں اور یہاں پہ سٹار ٹائپنگ پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ ایک کانٹنیویڈ گوگل کا اپشن ہوتا ہے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں اپنی ڈیمل سے اس کو بھی When Sky اپ is features یہ کیونئی اپ مدیان بنا سائن اپ کر کرتاанные جو ان سنگ اپ میرے سائن اپ ہوچتا ہوں تو میں Get Started پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اگے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیتا ہوں آپ گی سیلیکٹ کرلیں اس کے بعد نیکسٹ کر کردیں اس کے پر آپ کی کامپنی کا سائز tinha جسٹ ایمی میں یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں ، آپ کوئی بھی سیلیکٹ کر دیں یشو نہیں ہے نکسٹ پہ کلک کر لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں جی نکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد کہاں سے سننا ہے آپ نے اس کے بارے میں تو میں کہتا ہوں گوگل سے آپ کو کوئی بھی س Barbara نوئی ایشوby میں نکسٹ پہ کلک کرتا ہوں یہ میں نکسٹ پہ کلک کرتا ہوں جب میں نکسٹ پہ کلک کرلا تو وہ کیا کرنا تو دیفینیلی میں نے بلاغ کے لیے پ می Pak گ کلک کرتا ہوں اور سٹارٹ رائٹنگ پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ یہ ایک بلاغ پوسٹ کا ڈیش بور مجھے اووروین میں دے دے گا تو تھوڑا سی نیٹ سلو ہے اس لیے بروزنگ تھوڑا سا لے رہا ہے تو یہ اس نے بلاغ پوسٹ رائٹنگ کے لیے ایک ڈیش بور اوپن کر دیا ابھی میں آپ کو پوسٹ رائٹ کر کے نہیں دکھانے والا تھی تو میں نے دوسرے ٹولز کو بھی سائن اپ کرنا ہے تو جسٹ میں یہاں پہ لکھتا ہوں اکاؤنٹ سیٹنگ پہ جا کے میں چیک کرتا ہوں تو مجھے ان لوگوں نے کتنے کریڈٹ دیئے ہیں تو یہاں پہ چیک کریں ابھی پانچ سیزار ورڈ ان لوگوں نے مجھے فری دیئے ہیں ایک جی میل پہ اتنے ہی ملیں گے آپ ان کو یوز کرنے کے بعد نئی جی میل پہ یہ لے سکتے ہیں اور زیرو کریڈ میں نے یوز کیا ہے اس کے بعد رائٹنگ پہ چلتا ہوں یہ بھی اپن ہو چکا ہے سٹار ٹائپن میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ میں اکاؤنٹ میں چلتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں نے مجھے کتنے کریڈٹ دیئے ہیں تو یہاں پہ جانے کے بعد مجھے اکاؤنٹ پہ یوز دیکھ رہے ہیں آپ نے کوئی نہیں ہے میری تو مجھے ان لوگوں نے ٹین کے جو نا ورڈز دیئے ہیں تو میں نے بھی زیرو کوئی یوز کیا کوئی یوز نہیں کیا اور اس کے بعد ہے آگلا والا یارہ ڈاٹ اے ایک یہ بھی بہت اچھا ٹول ہے آپ اس کو بھی یوز کریں اور یہاں پہ سٹارٹ فری ٹوڑے یہاں پہ کلک کریں اور یہ آپ کو آٹومیٹکلی بولے گا کہ کیسے کرنا ہے میں کانٹریمیت گوگل کرتا ہوں آپ نے یہاں سے اس کو سائن اپ کر لینا ہے تو ابھی تھوڑا سا نیٹ سلو آئے یہ بھی ہو جاتا ہے جیسے جی میل آتی ہے میں اس کے سائن اپ کر لیتا ہوں تو یہ میرا سائن اپ ہو چکا ہے اب ڈیش بورٹ اس کا بھی آ چکا ہے اور اس کے بعد ہے کپی جنیس ٹھیک ہے تو کپی جنیس ڈاٹ آئیو یہ ہے آپ نے گوگل پر ٹائپ کرنا ہے اور پہلے والی ویب سیڈ آ دے گی آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے یہ یہاں پہ سٹارٹ کپی جنیس ٹھیک ہے اب اس سے پہلے آپ نے اس کو سائن اپ کر لینا تو سائن اپ کے لیے آپ نے ایک لاغن اپ گوگل کرنا ہے ٹھیک ہے ایزی رہتا ہے آپ کو جی میل پاسو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے پہلے اپنے جی میل کو لاغن کر لیں اور اس کو ساتھ لاغن کرتے جائیں تو جی ہاں یہ آپ میرے پاس آ چکا ہے لوگن اس کا بھی ڈیشپورٹ فرسٹ والا تھا اینی ورڈ وہ بھی ہو چکا ہے اور دوسرا رائٹ ڈاٹ می یہ بھی ہو چکا ہے جارہ ڈاٹ اے یہ بھی ہو چکا ہے اور کاپی جینس ڈاٹ اے یہ بھی ہو چکا ہے اس کا بھی ڈیشپورٹ آ چکا ہے اس کے بعد ففت والا ہے میرے پاس یہ ٹیل ٹول ہے جیس پر بہت اچھا ٹول ہے اگر آپ اس کا ٹرائل ورڈ لے سکتے ہو ایک کارڈ پر یہ آپ کو ٹین کے ورڈ لیتا ہے فائف دن کے لیے اگر آپ کے پاس ایک کارڈ ہے اس میں بیلس ہونا ضروری ہے کم از کم اس میں دس بیس ڈولر ہو تو آپ کو ٹرائل مل جائے گا اس کے بعد آپ نیکس ٹرائل لے سکتے ہو ایشو نہیں ہے تو جیسپورٹ آئی پہ جائیں یہاں پہ آپ سٹارٹ فری ٹرائل لے سکتے ہیں ابھی میرے پاس کوئی کارڈ نہیں ہے جہاں سے میں لگا کہ اس کا ٹرائل لے لوں آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے تو مارکن میں بہت سارے لوگ ہیں فیس بک پہ گروپس میں جا کے شیئر کریں کہ آپ کو جیسپورٹ کا ٹرائل چاہیے آپ کو وہاں سے مل جائے گا اس کے بعد اس کے ساتھ ہے فریز فریز کا جو ٹول ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھا ٹول ہے فریز اس کی سبسکرپشن ملتی ہے منتھلی بیسس بے بندل ایسیو کے نام سے ایک ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے ویب سائٹ ہے جہاں پہ اس کی آپ کو منتھلی سبسکرپشن مل جائے گی انلمٹڈ کیورز کی آپ اس کو وہاں سے بائک کر سکتے ہیں بندل ایسیو ایک ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے پریٹر فارمر ہیں جو بہت سارے ٹولز جو تھے ہیں ان کو گروپ بائے میں سیل کرتے ہیں تاکہ بہت سارے لوگ ان کو یوز کر سکتے ہیں تو اس کی یہ اربالی ویب سائٹ ہے آج کی اس لیپ سائٹ میں میں آپ کو جیسپر بائے کر کے اور یوز کرنا نہیں دکھاؤں گا یوز کرنے کا مہترین کا سب کا سیم ہے لیکن جیسپر بہت اڈوانس ہے اور بہت اچھا ہے اس کے بعد فریز جو ہے یہ بھی بہت اچھا ہے بٹ آپ کو میں یہ تین ہیں جو بلکل فری ہیں جن کو میں نے ثانب کر لیا ہے ان کو یوز کر کے دکھاتا ہوں فارزمپل مجھے اپنے اپنے جو یوٹیوب چینل کے لیے یا بلک کے لیے مجھے پوسٹ لکھنا ہے تو میں یہاں پہ اینی ورڈ پہ جاؤں گا بلک وزدار پہ اگر اور یہاں پہ نیو بلک پوسٹ پہ کلک کروں گا یا میں یہاں پہ نیو بلک پوسٹ پہ کلک کروں گا اس کو مجھے یہاں پہ جسٹ بلک پوسٹ کا ٹائٹل اور ڈسکرپشن ڈال دینا ہے جو آپ نے پہلے آپ کے پاس جنیرٹ ہوگی وہ آپ نے پہلے جنیرٹ کر کر رکھ لیئے وہ کہاں سے جنیرٹ کرنے ہو وہ رائٹڈ اڈمی سے آپ ایزی لی ادھے سے بھی آپ جنیرٹ کر سکتے ہو لیکن رائٹڈ اڈمی آپ اچھے سے بہت سیمپل طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہو اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہاں سے آپ ویڈیو کی ڈسکرپشن بنا سکتے ہو اگر کوئی پوسٹ ہے تو اس کا ٹائٹل ہے ڈسکرپشن بنا سکتے ہو مجھے پوسٹ چاہیے جن آپ مجھے چاہیے واتیز ایسیو مجھے ایک آرٹیکل چاہیے تو میں یہاں پہ اس کا یہ کیورڈ ٹائپ کرتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو کپی کر لیا اب مجھے رائٹنٹ ڈاڈمی سے اس کا ایک ٹائٹل بنانا ہے تو میں یہاں سے جاؤں گا اور یہاں پہ میٹا ایسیو ٹائٹل پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ اپنا کیورڈ دے دیتا ہوں ویرینٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے ٹائٹل چاہیے اگر آپ کو فری میں یوز کر سکتے ہیں تو آپ کو ایک ہی ٹائٹل کافی ہے تین وہ آپ کو منا دے دے جن میں سے اپنا ایک کو چوز کرنا ہے تو میں ہمیشہ کے لئے اپنے ورڈ بچانے کے لئے ہمیشہ ایک ویرینٹ ڈیوز کرتا ہوں تاکہ وہ ایک ہی ویرینٹ آئے اس کے بعد ٹرائی فار میں جو یہاں پہ کلک کر دے تو وہ آپ کو ایک اچھی سی جو ہے نا منا کے دے دے گا اسیو کے لیڈر ٹائٹل اور یہ آپ کو ٹائٹل بن جائے گا اسی ٹائٹل کو آپ کاپی کریں اور ایسے ہی آپ یہاں سے ٹسکرپشن بنا سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے ٹسکرپشن بنا لی اور ایک ویرینٹ اور اس کی میرے پاس ٹرائٹل آ جائے گی اب یہ ٹرائٹل آ چکی اب اسی ٹائٹل کا میںز کر کے تو اینی ورڈ پہ جا کے میں یہ پیسٹ کروں ٹائٹل اس کے بعد میں اس کے ٹرائٹل پیسٹ کرتا ہوں یہاں سے کاپی کرвар کے تو یہ میرے ڈسکرپٹن ہوگی کیورڈ آپ نے دینے ہی ہے ایسیو کا کیورڈ آپ یہاں پہ انٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ایسیو کے لیے یوز ہوگا رینکنگ کے لیے کیورڈ اس میں بار بار یوز کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کے لیٹڈ کو کیورڈ دینا ہے میں یہاں پہ سرچ انجن اپٹیمائزیشن جو ہے نا وہ ڈال دوں گا تاکہ اچھے یہ کیورڈ بھی میرے آرٹیکل کے اندر یوز ہوں گے تو اچھا رہے گا ٹھیک ہے کوئی یہ بھی سرچ کرتا ہے کہ سرچ انجن اپٹیمائزیشن کیا ہے جو سرچ انجن اپٹیمائزیشن ہوتی ہے یہ ایسیو کا ایبریویشن ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں وہ لکھتا ہوں نیکسٹ پہ کلک کرنا اب وہ یہاں پہ ٹائٹل جنیٹ کر کے دے گا ہمیں ٹائٹل آرڈی پہلے یہاں سے بنا لیا ہوگا تو ہم کو اس ٹائٹل کو جنیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہاں سے کپی کرتا ہوں اور جسٹ مجھے کیا کرنا ہے یہاں پہ رائٹ یور آن ٹائٹل یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ میرا ٹائٹل اور نیکسٹ پہ کلک کر دینا جب میں نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ ایزیلی مجھے جو ایک اس کی آٹلین بنا کر دے دے گا اگر آپ کے پاس آٹلین یہ اچھی ہیں ٹھیک ہے نہیں تو آپ یہاں سے بھی آٹلین کو جنیٹ کر سکتے ہو بہت اچھی آٹلین بناتا ہے یہ بھی موسکل میں یہاں سے بھی آٹلین جنیٹ کر کے مزید اور ڈال لیتا ہوں لیکن یہاں پہ اس نے اچھی بنا دی ہے میں جسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آٹلین کیسے لکھنا ہے یہی کافی ہے نیکسٹ پہ کلک کرتا ہوں نیکسٹ پہ کلک کرنے کے بعد وہ پیرا گراف جنیٹ کر رہا ہے جو میں نے ان کو ڈسکرپشن ٹائٹل آٹکلز اس کے ساتھ سے بھی اچھا سا پیرا گراف جنیٹ کرے گا تو یہ دیکھیں وہ یہ پیرا گراف ہے تو میں کوئی بھی ان میں سیلیٹ کر سکتا ہوں فارغزمپل میں یہ پہلے والا پیرا گراف سیلیٹ کرتا ہوں یہی کافی ہے اس کے بعد کمپلیٹ کانٹیوٹر آڈیٹر یہاں پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ میں اس کو فیل کرتا ہوں گوئٹ پہ کلک کرتا ہوں اچھا یہ پیرا گراف میرا آ چکا ہے اب مجھے یہ جو آوٹلین ان کی جنریٹ کرنے ہیں آٹکلز ٹھیک ہے ہیڈنگز رہے نا ان کی مجھے اب ڈسکرپشن جنریٹ کرنی ہے جو میں نے آٹکلز اے آئی نے مجھے دی ہوئی ہیں ان کو آپ لکھ کے کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں ایشو نہیں ہے یہاں پہ آپ اپنا کیورڈ بھی دے سکتے ہیں کہ وہ اس ڈسکرپشن کے اندر وہ آپ کا کیورڈ بار بار یوز کرے گا تو اس پہ کیورڈ ضرور دیں اپنا جو آپ نے کیورڈ سارٹ اٹ کیا ہوئے تو فیلال میں نے کوئی نہیں کیا تو میں یہاں پہ وہ نہیں لکھنے والا جسٹ یہی پہ ہی چھوڑ رہا ہوں کہ آپ اچھے سے مجھے جنریٹ کر کے دو یہ میں آپ کو کمپلی آرٹکل بنا کر دکھا رہا ہوں آپ کو یوٹیوب کے لئے میں ڈسکرپشن بھی بنا کر دکھوں گا اسی ٹول کے تھو تو وہ بھی ڈیفنیلی جو میں نے کیورڈ جنریٹ کیا ہے اسی کو یوز کر کے بنا کر دوں گا تو آپ کے پاس ٹائٹل ہے ڈسکرپشن آ چکا ہے اس کے بعد جو آرٹکل کی بڑڈی ہے وہ یہاں سے میں بنا رہا ہوں ایک پورا آرٹکل آپ کے پاس آ چکا ہے آپ جائیں اپنے ورڈ پیس پہ ٹائٹل پیس کریں ڈسکرپشن پیس کریں اور جسٹ یہاں سے آپ نے اب جو بھی یہ جنریٹ ہو جائے گا تو جتنے ورڈ کا ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا اپنے یہاں سے کپی کر کے ڈسکرپشن میں پیسٹ کر کے اس کی ہیڈنگ ویرہ کو سیٹ کر لینا اب یہ یہاں سے کپی کریں گے میں اور یہاں پہ یہ آرٹکل بن چکا ہے اور اس کو آپ کہیں بھی پوسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں فار ایسیمپل نوڈ پیڈ کے ایک فائل ڈسکرپ پہ بنا لیتا ہوں کیونکہ میں نے ابھی ورڈ پیس اون نہیں کیا تو یہاں پہ میں آرٹکل اس کو بنا آکے یہاں پہ اپنا آرٹکل جو میں نے رائٹ کیا یہ دیکھیں آرٹکل میرا یہاں پہ آ چکا ہے دیفن نوڈ پیڈ کی فائل ہے لیکن جب آپ اس کو ورڈ پیس پہ لگا ہوگا تو اچھے سے نظر آئے اچھا یہ میں نے آرٹکل جنیرڈ کر دیا آپ کو اے 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 سے اس کے بعد بیٹ جاتے ہیں یہاں پہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ جاؤ تو ڈیٹا ڈریمن میں آپ انسٹرگرام کیپشنز بنا سکتے ہیں کانٹنٹ کو امپروو کر سکتے ہیں اینی کاپی جنیرڈ کو کچھ بھی مطلب آپ یہاں پہ سی آل ٹمپلیٹ پہ کلک کریں تو یہاں پہ آپ کو وہ سارے کا سارے ٹمپلیٹ بتا رہا ہے کیا آپ فیس بوک ایڈ بنا سکتے ہیں یہاں پہ جس کیسے بنا نہیں ہے سیمپل سے میتھر ہوتا ہے آپ نے اپنا ٹائٹل ڈسکرپشن ہو رہا ہے جو بھی آپ کووری وہاں پوسٹ کریں جنیرڈ خود ہی کر کے دے گا گوگل سرچ کنسول کے لیے ایڈ بنانا ہے اور یہاں پہ سارا دیوہ ٹویٹر کے لیے بنانا ہے تبولہ کے لیے بنانا ہے اس لینکڈین کے لیے بنانا ہے کسی بھی پلیٹ فارم کی پینٹریسٹ کے لیے بنانا ہے لینڈنگ پیج یہ وہ آپ سب چیزیں دیکھ سکتے ہیں سب کو یوز کر سکتے ہیں بہت سیمپل سے اس ٹول ہے سب ٹول کا سیمی میتھر ہوتا ہے آپ یوٹیوب ویڈیو کی ڈسکرپشن بنا سکتے ہیں یہاں سے میں آپ کو یوٹیوب ویڈیو کی ڈسکرپشن بنا کے دکھاتا ہوں تو جسٹ مجھے کیا کرنا ہے مجھے ویڈیو یہاں پہ بتانا ہے ویڈیو کس کے لیٹڈ ہے میں کہتا ہوں میری ویڈیو یہ ٹائٹل ہے میرا فارم ایسیو کے لیٹڈ ہے میری ویڈیو تو یہاں پہ میں لکھنا ہے تو بروڈ آئیڈینز جو ہے نا وہ یہاں سے سیلٹ کرنے کون سو چاہیے تو میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد مجھے اس کو سیلٹ نہیں کرنا مجھے اس کے بعد نیچے آجانا ہے ٹون آف وائس وائس میں ہم لکھ دیتے ہیں جناب ایسیو تو یہاں پہ ایسیو لکھ دیتے ہیں اگر آگیا ٹھیک نہیں ہے تو میں کیا کروں گا یہاں پہ کچھ بھی لکھ دو اس کے بعد جنریٹ پہ کلک کرتے ہیں تھری ویڈنٹ تھا اب تھری کپیز آجیں گی میرے پاس دسکرپشن کی ان میں سے میں کوئی بھی یوز کر سکتا ہوں آپ ہمیشہ ایک یوز کریں اس میں آپ کے وارڈز کی سیونگ ہو جائے گی تو یہ ڈسکرپشن جنریٹ کر کے مجھے دیکھا یوٹیب کے لئے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈسکرپشن مل چکی ہے یہ ایک ڈسکرپشن ہے ایک یہ ڈسکرپشن ہے ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس سے ٹائٹل بھی بنا سکتے ہیں میں اس کو ناٹ نو فی لحل کرتا ہوں یوز تو میرا کریڈ ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گا سی آل یوز کیسز پہ تو نیچے آپ یوٹیوب کے لئے ٹائٹل بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ کانٹنٹ کو ری ریٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی آپ بلاغ پوسٹ کا ایڈیا لے سکتے ہیں سب کچھ یہاں سے آپ بہت ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں یہ سارے ٹولز اسی طرح سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کس طرح سے کام کریں گے اب مجھے یوٹیوب کے لئے ٹائٹل بنانا ہے تو میں یہاں پہ ٹائٹل پہ کلک کرتا ہوں تو ٹائٹل کیسا ہوگا ویڈیو کس کے لئے ٹائٹل ہے میں کہتا ہوں جی میری ویڈیو ہے سرچ اپٹیمازیشن کے لئے ٹائٹل میں یہ ڈسکرپشن یہاں سے لیتا ہوں اور میں اس کو یہاں سے پیسٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں سے میرے لئے ایک یوٹیوب کا اچھا سا ٹائٹل بھی مجھے بنا کر دے دے گا لیکن آپ نے ٹائٹل خود اچھے سے بنانا ہے کیورڈ اس میں انکلور کرنے ہیں یہ جسٹ ایک آئیڈیا ہوتا ہے جس کو آپ یوز کر کے اچھے سے کام کر سکتے ہیں تو یہ مجھے اس نے ٹائٹل بنا کر دے دیا ٹھیک ہے تو یہ ہی ٹائٹل ہوتا ہے اب رائٹڈ اٹمین سے بھی آپ اسی طرح سے یوٹیوب کے لئے ڈسکرپشن بنا سکتے ہیں جیسے یہاں پہ کلک کریں یہاں پہ اپنی یوٹیوب ویڈیو کا ٹائٹل دیں ویرینٹ سلیٹ کریں اور سلیٹ کر لیں اب میں کہتا ہوں کہ یہ میرے پاس ٹائٹل ہے یوٹیوب کا فرزمپل میں نے یہ اپنے کیورڈ رسرچ کر کے بنایا تھا کیورڈ رسرچ کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا اگلی ساری ویڈیو جو میرے کیورڈ رسرچ کے بارے میں ہیں ٹائٹل ڈسکرپشن کیسے بنایا ہے ہر ایک سٹپ میں آپ کو بتانے والوں اگر آپ نے میرے چینل پر نئے ہوتا تو سبسکرائب ضرور کر دیں ویڈیو سکینٹ سے دیکھیں گا تاکہ کوئی بھی سٹپ آپ نس نہیں کریں تو یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں جب میں نے پیسٹ کیا تو رائٹ فارمی پر میں نے ٹلک کیا اب وہ مجھے اس کی ڈسکرپشن بنا کر دے گا ابھی اس نے ڈسکرپشن بنا دی آپ کے جتنے کیورڈز ہیں آپ نے وہ پہلے سرچ کرنا ہے یوٹیوب ڈسکرپشن کے لئے ان کو ان کی مہت ڈیفرنٹ کیورڈ پہ اپنی ڈسکرپشن بنال لینے بڑے آسانی سے کچھ بھی کر سکتے ہیں تو جسٹ یہاں سے مجھے آپ کو ایک آرٹیکل رائٹر یا یوٹیوب کے لئے ویڈیو ڈسکرپشن بنا کر دکھا دیتا ہوں آپ اپنے حساب سے کچھ بھی یہاں سے جنرٹ کر سکتے ہیں جسٹ مجھے یوٹیوب کے ڈسکرپشن جنرٹ کرنا ہے تو میں یہاں سے سیم آپ نے یہاں یوٹیوب کا ٹائٹل دینا ہے وہی والمہ دیتا ہوں کس کے لیٹڈ ہے میں کہتا ہوں سرچ انجن کے لیٹڈ ہے یہاں پہ کوئی آپ کیورڈ دے دیں نو ایشو تو جسٹ یہاں پہ ویرینٹ ایک دو تین یہ ایک ہی سیلیکٹ ہے تو یہاں سے مجھے نیٹ کرتا ہوں تو وہ مجھے ایک دسکرپشن اسی سے یہ جنرٹ کر دے گا سب کو یوز کرنے کا میتھڈ سیم ہے اگر آپ ایک یوز کرتے ہو تو دوسرے بھی سیمپل ہیں جسٹ آپ کو پتہ ہوں چاہیے یہ کون سے فری ٹولز ہیں اور کتنے وہ کریڈٹ دے رہے ہیں یہ بھی سیم کام کرے گا آپ اس کے ٹمپلیٹ میں جا کر لیں تو یہاں پہ وہ آپ کو سارے سارے ٹمپلیٹ دے دے گا اس کے پاس کتنے اویلیبل پڑے ہوئے ہیں اور سب میں تقریباً سیم ہی ہیں ٹمپلیٹس آپ کچھ بھی جنرٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس نے سارے ٹمپلیٹ دی ہوئے ہیں آپ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہاں سے میں جسٹ آپ کو آرٹیکل رائٹر ایک جو ہے نا وہ رائٹ کر کے لکھاتا ہوں تو یہاں پہ میں آرٹیکل رائٹر جو ہے نا وہ سیلٹ کرتا ہوں یہ والا آرٹیکل رائٹر جو ہے وہ میں نے یہاں سے سیلٹ کیا تو اس میں آپ نے جسٹ ٹائٹل دینا ہے یہاں سے میں اس کو کپی کرتا ہوں تو ایٹومیٹکلی وہ پوچھے گا کہ آپ منہ کون سا ٹائٹل ہے کون سی پوسٹ ہے شارٹ بنانا ہے لونگ بنانا ہے یہاں پہ دیفنیل لونگ کا آپ اپشن ہے وہ شارٹر یوز کر لیں گے ایڈوانس سیٹنگ میں یہاں پہ فرنڈ لکھا ہے یہاں پہ پرفیشنل سیلٹ کر لیں تو رائٹ فارم کریں آپ کو اس ٹائٹل کے حساب سے بہت اچھا سا یہ ہے آپ کو ایک آرٹیکل بنا کر دے دے گا آرٹیکل بھی بنائیں یوٹیوب کو ڈسکرپشن بھی بنائیں ٹائٹل کے جو ہے وہ کی ورڈ کے حساب سے اچھا سا جنیئر کر لیں لیکن ٹائٹل کیسے بنانا ہے یوٹیوب پہ لیں وہ میں آپ کو بتا دوں وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے بنتا ہے ہی ورڈ سرچ کر کے بنتا ہے وہ ساری چیزیں میں اگر نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرنے والا ہوں تو آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے ہر ویڈیو کو دیکھنا ہے سبسکرائب نہیں کریں کوئی ایسو نہیں ہے ویڈیو کو لائک نہ کریں کوئی ایسو نہیں ہے جس اگر آپ میرے چینل پر آتی ہو تو چینل سے بینفٹ ضرور اٹھائیں ویڈیو کو پوری دیکھیں اور پرائٹیکل کر کے دیکھیں اگر آپ کو بینفٹ ملتا ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوسر سے بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی بینفٹ ملیں تو میں نے یہاں پر یہ دیکھو اچھا سا ٹائٹل اس نے بنا دیا ہے بہت پیارا سا اب یہ جس یہاں سے اس کو کاپی کر کے یہاں سے نیچے سے تو کاپی ٹو کلپ بورڈ ہو جائے گا آپ اپنے آرٹیکل میں اس کو پوست کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ چاروں آرٹیکل ہر آئٹر میں نے آپ کو یوز کر کے دکھا دیئے آپ ان کو مزید یوز کریں ان کو ایکسپلور کریں فریز ٹائر لے کے ان کو یوز کر کے دیکھیں اگر اچھے لگیں اگر آپ کو بینفٹ دیں تو ضرور دوست کے ساتھ بھی شیئر کی جائے گا اور جو فریز ہے جس پر ہے ان کو یوز کر دیں کبھی میتڈ سیم ہے اس ویڈیو میں میں نہیں دکھانے والا جس آپ کو بنا رہا تھا تھا کہ آکون کو ان سے وہ ٹولز ہیں مارکر میں جو فریز ہے وہ بہت اچھا چلتا ہے پیڑ ہے اس کے بعد جو جس پر ہے وہ اٹاپ پہ چل رہا ہے اس طرف کیونکہ اس کا یہ بہت اچھا ہے لیکن وہ پیڑ ہے اس کے ٹرائل آپ کو مل سکتے ہیں تو ہائی اپ آپ کو سمجھا رہ گئی ہوگی کہ لوگ اس طرح سے آرٹیکل دکھتے ہیں ڈسکرپشن بناتے ہیں ٹائم ویسٹ کے بغیر بہت سمپل سے اتنا نال نہیں ہوتا پھر بھی آرٹیکل لکھ لیتے ہیں تو یہ وہ ٹکنیک ہیں یہ وہ ٹپس ہیں جو لوگ یوز کرتے ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ بلکل فری میں شیئر کر دی ہیں آپ کو آرٹیکل بنا کے دکھائیں آپ کو ڈسکرپشن بنا کے دکھائیں ٹائٹل بنا کے دکھائیں اور یوٹیوب کے لئے ڈسکرپشن بنا کے دکھائیں آپ بھی ان کو اچھا سا ایکسپلور کریں تو آج کی ویڈیو آپ کو اچھا سمجھ آگے ہو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تبتہ کے لیے اللہ حافظ